اور اس وقت ایک بڑی خبر وارانسی سے مل رہی ہے مسجد کا تالاب سیل نہیں جی ہاں تالاب میں پھر سے پانی بھر دیا گیا ہے مشلیاں بھی ڈاز دی گئی ہیں اور تالاب کے پانی سے وضو کر رہے ہیں نمازی بڑی خبر چار پیٹ گہرائی کے تالاب میں ابھی صرف دو فیٹ ہی پانی بھرا ہے اور مسجد میں کسی کے جانے پر بھی کوئی روک نہیں ہے یہ بڑی خبر یعنی کوٹ کے آدیش کا پوری طور پر پالن جو کرنے کے لئے کہا گیا تھا ویسا ہوتا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے بڑی خبر وارانسی سے مسجد کا تالاب ابھی تک سیل نہیں کیا گیا ہے اس میں پانی بھرا جا رہا ہے چار پیٹ گہرائی کا تالاب ہے ابھی تک صرف دو فیٹ ہی پانی بھرا ہے تالاب کے پانی سے جو نمازی ہیں وہ وضو کر رہے ہیں اور کسی کے اندر جانے پر بھی کوئی روک نہیں ہے چار پیٹ گہرائی کے تالاب میں ابھی تک صرف دو فیٹ ہی پانی بھرا ہے اور مسجد میں کسی کے جانے پر فیلال کوئی روک دکھائی نہیں دے رہی ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی یہ مہتپون خبر جو کی تکال پر بھاؤ سے سیل کرنے کے آدیش تھے اس جگہ کو جہاں پر بادی پکش نے شیولنگ ملنے کا دعویٰ کیا ہے اور اسے سنرکشت کرنے کے بھی آدیش تھے عدی کاریوں کو پوراً اس آدیش کی کاپی اپلپ دکھرانے کے آدیش دیے گئے تھے لیکن ابھی جو بالکل تازہ خبر اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد میں کسی کے بھی جانے پر کوئی روک ابھی تک نہیں ہے نمازی جا رہے ہیں اسی جگہ پر وضوح کر رہے ہیں جہاں پر ایسا دعویٰ کیا گیا تھا بڑی خبر ہے ورانسی سے اور زیادہ ڈیٹیلز ہم حاصل کر رہے ہیں لیکن اس خبر کے بڑے معنی پرطم درشتیا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کاری آدیش کا کوئی پالن ابھی تک ہوا نہیں ہے یا شروعات اس کی نئیت کی گئی ہے ہم اپنے ریپورٹر سے ہمارے جو سموات داتا ہے محمد موہین وہ اس وقت ہماری ساتھ جل گئے ہیں ان سے جانیں گے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے وہاں پر موہین لیکن جیسے ورانسی کے عدالت سے ایک آدیش آیا تھا کہ جسے گر شیولین ملنے جانے کی بات کہی گئی اس جگہ کو صدقال پرباہوں سے سیل کر دیا جائے اور کسی کو بھی وہاں پر جانے سے روکا جائے تو ابھی میں وہاں اندر دیکھ کر کے آ رہا ہوں فیلحال وہ جگہ ہے مطلب وہ تالاب جہاں پر شیولینگ پائے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا وادی پکس کی تک سے اسے سیر نہیں کیا گیا ہے وہاں پر سی آرپی اپ سے دو جوانوں کی تینہتی ضرور کر دی گئی ہے ساکہ کوئی آدمی وہاں پہنچ کر چیٹ سار نہ کر سکے لیکن کسی طرح کے سیلنگ کی کارروائی نہیں ہوئی ہے کتنا ہی نہیں تالاب میں پھر سے پانی بھر دیا گیا ہے تقریباً دو ٹھٹ سار پانی ہے اس میں مچھیاں بھی ڈال دی گئی ہیں اور زہر کی نماز کے وقت جو نمازی ہیں انہوں نے اسی تالاب کے پانی سے وضو بھی کیا ہے اس پیچھ ہماری مسلم پکشکاروں سے بات ہوئی ہے حضر صاحب طور پر کہنا ہے کہ بیرانسی کے عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے اس کی آج وہ سرٹیفائیز کوپی نکلوا رہے ہیں اور کل ہی اس ماملے کو کل ہی اس آدیش کو کی کارروائی ہو کی کورٹ کمیشن کی تو اس میں بھی جو ہے اس بات کو مینچن کریں گے اور کہیں گے کہ کمیشن کی ریپورٹ سپیٹ ہونے سے پہلے اس ہمارے اعتراض کو سنا جائے کیونکہ آج ایک پکشی آدیش پاریس کیا گیا ہے وادی پکش کی طرف سے ایک دعویٰ کیا گیا اور ان کے اسی دعویٰ پر آدیش پاریس کر دیا گیا نہ تو کورٹ کمیشنر سے ریپورٹ مانگی گئی اور نہ ہی جو پرکیوادی پکش ہیں ان سے اپڈکشن مانگا گیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے تو جو مسلم پتکار ہیں وہ اس آدیش کو کل وارانسی کی عدالت میں بھی چینوٹی دیں گے اور کل ہی الہاباد ہائی کوٹ میں بھی عرضی داخل کی جانے کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے بڑی خبر آپ دے رہے ہیں مہین آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ اس آدیش کو چیلنج کیا جائے گا مسلم پکش کے دوارہ یعنی پرتبادی پکش کے دوارہ وارانسی کی کوٹ میں بھی اور ہائی کوٹ میں بھی اور اس کے لیے وہ سرٹیفائیڈ کاپی نکلوا رہے ہیں آج کے آدیش کی جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کمیشن کی ریپورٹ بھی نہیں آئی اس کے پہلے ہی ایک پکشی آدیش کوٹ کے دوارہ دے دیا گیا بوہین اور آپ نے کیا دیکھا خاص وہاں پر دیکھیں جو مسلم پکش ہے اس کا کہنا ہے کہ جو وادی پکش ہے یا ہندو پکش ہے وہ جس جگہ پر شیولنگ پہ جانے کی بات کر رہی ہے وہاں شیولنگ نہیں تھا بلکہ دس بارہ سال پہلے تک وہاں ایک فاؤنٹین تھا اور فاؤنٹین کا جو بیس بکتا ہے یہ وہ جگہ ہے وہاں پر اب کو وہاں خراب ہو گئے ہیں تو ان کے جو پائپ وغیرہ سے ہٹا دیے گئے ہیں تو وہ فاؤنٹین کا جو بیس ہوتا ہے وہ بیس ہے وہاں پر شیولنگ جیسی بات نہیں ہے اور اگر کسی نے ایک عدالت کے سامنے ایک بات رکھی تھی وہاں پر شیولنگ پراب ہوا ہے تو اس پر کم سے کم کمیشن کی سے ریپورٹ مانگی جانے چاہیے تھا کمیشن کی ریپورٹ میں انتظار کیا جانا چاہیے تھا اور جو دوسرے پکشکار ہیں دوسرے پکشکاروں کو بھی سنا جانا چاہیے تھا بینہ سبھی کا پکش سنے ہوئے ایک پکشی عادیت جاری کیا گیا ہے آپ نے میتوپون جانکاری دی اب ہم نتیش پانڈے کے پاس چلیں گے اور را نتیش اس وقت ہمارے ساتھ لائیو کنیکٹ ہے اور اس وقت ان کے ساتھ وادی پکشکی ہندو پکشکے وکیل بھی ہے بات کر رہے ہیں نتیش ان سے دیکھیں گے اور سنیں گے سی آر پی ایف کے کمانڈنٹ کو بولا گیا ہے کہ وہاں پہ کسی کی بھی انٹری نہیں ہو سر یہ کیا جو شیولنگ کا بتا رہے ہیں وہ کہاں ملا ہوں واجو کھانے کے اندر مسجد کے اندر جو واجو کھانا ہے اس کے بیچوں بیچ ہے جو نندی سے ٹھیک سامنے ہے جہاں پہ نندی دیکھ رہے ہیں اسی کے ایک دم سامنے ہیں شیولنگ ملا ہے اور نندی سے اس شیولنگ کی دوری ایٹی تری فیٹ ہے وٹ کے آدیش کے بعد یہاں پہ کچھ نہیں پوری طرح سے سیل اب وہ ایریا واجو کھانا کے ایریا پورا سیل ہو جائے گا اور وہاں پہ کسی کو جانے کی علومتی نہیں ہو لیکن ابھی تو وہاں پہ سیل کچھ ہوگا نہیں یا ابھی تو وہاں پانی بھی بھر دیا گیا ہے جو واجو مقتلہ وہ تو ڈی ایم ساہب اور جو کمانڈنٹ ہیں وہ دیکھیں گے کہ پانی نہ بھرا جائے اور اس کو جیسی استطیتی ہے ویسی مینٹین رکھی اچھا آج کا جو جس طرح سے سروے ہو رہا تھا تو ویسی جی کس طریقی چیزیں وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیا یا کہ وہاں پہنچے تو کیسے وہ سیل کھانے جب وہ واجو کھانے کا پانی کم کیا گیا تو بیچوں بیچ شیولنگ تھا قریب بارہ فٹ بائی چار فٹ کا اس کا پریدھی ہوگی اور وہ تین فٹ اچھا شیولنگ ہے اور نیچے بھی جا رہا ہے اس کا جانے کا رستہ پیچھے سے ہے اور وہاں پہ دیوال بند ہے تو آگے ہم اپلیکیشن دیں گے اس دیوال کو توڑا جا اور دیکھا جا کتنا نیچے اچھا رہا ہے کہ فاؤنٹین لگا ہوا تھا کوئی فاؤنٹین نہیں ہے فاؤنٹین اور شیولنگ میں بہت فرق ہوتا ہے ہم سارے لوگ شیولنگ کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ٹھیک نندی کے سامنے شیولنگ ملا ہے بہت بڑا مہادیف کا شیولنگ شیولنگ ملا ہے اچھا آپ کے پیتا جی کی تبیت بھی تھوڑی بھاری ہوئی تھی داکٹروں کا یہاں پر پرامرش بھی لیا گیا تھا ابھی ٹھیک ہے پہلے سے تو کتنی پر کیا کہنا ہے پیتا جی جیسا بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا ہوں میں نے جو آپ کو بتانا تھا تو راجین جی جی جس طرح سے اپیل کی تھی ہریشنکر جین جی کے پتر ہے بشنو جین جی انہوں نے جو اس تھیتیاں آج کے سروے میں سامنے آئے اس کو پورا بتایا اور بتانے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کوٹ کا آدیش ہے کہ جہاں پر وجو کھانا ہے اب وہاں وجو نہیں کیا جائے گا اس کو تکال پر بہت سے سیل کر دیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب یہ سیلنگ کی کاروائی ہوتی ہے چونکہ جس طرح سے ہماری سمبادہ محمد نوین جی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر وجو کھانے میں پھر سے وہاں پر وجو کیا جا رہا ہے پاؤنٹین میں جو تالاب تھا اس میں پانی بھر دیا گیا ہے تو اب اگلی کاروائی کا انتظار اور دوسری بات جو ہم نے جس طرح سے مشنو جہن جی سے ہم نے ان کے پتا جی حریشنکر جہن جی کی تبیت خرا پر بات چیت کی تو انہوں نے بات چیت نہیں کرنے کی بات کہیں لیکن آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ بتا دو پہلے سے رہا تھے تبیت میں اور آگے اس طور جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا وہ میں آپ کو دوں گا راجین جی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ابھی بات کی مشنو جہن سے جو کہ وادی پکش کے وکیل ہیں اور ان کا دعویٰ ہمارے درشکوں نے ساب ساب دیکھا ہے نتیش وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 فیٹ اور 6 فیٹ اس کا بیس ہے اور وہ اور اندر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے سامنے کی دیوار ابھی انہوں نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جو نندی ہیں اس سے 83 فیٹ کی دوری ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہندو پکش کے وکیل یہ دعویٰ ہندو پکش کے وکیل وشنو جہن کا ہے ابھی ہمارے سموات داتا نتیش پانڈے سے بات کر رہے تھے اور آج کے کمیشن میں جو ملا ہے اس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کو سارواجنی کیا ہے اس کو ای بی پی گنگا سے بات چیت میں یہ ان کا کہنا ہے جو اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ وشنو جہن ساپا کہنا ہے جو کہ وادی پکش کے وکیل ہیں اور جن کے پتا جی کی طبیعت خراب ہونے کی ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا کوٹ میں لے کر وہ گئے ہیں اور ان کو ملا کیا ہے نتیش یہ بڑا ریولیشن ہے وشنو جہن کا کہ وہ شیولنگ ہے اور 83 فیٹ دوری ہے نندی سے اس کی نندی جی سوربو کیے ہوئے ہیں وہاں سے 83 فیٹ دوری ہے یہ بڑا دعویٰ وشنو جہن کر رہے ہیں اور اسی دعویٰ کے آدھار پر کوٹ میں بھی گیا ہے پکش اور اس کو آدیش بھی ملا ہے لیکن وہاں سے یہ جانکاری ہے کہ دو فیٹ پانی بھر دیا گیا ہے مچھلیاں ڈال دی گئی ہیں اور وجو بھی کر رہے ہیں نمازی تو فیلال ایسا نہیں لگتا کہ کوٹ کا جو آدیش ہے آج کا وہ ایمپلیمنٹ ہوا ہے یا وہ زمین پر اتارا گیا ہے یا وہ آثورٹیز کے دوارہ ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے نتیش جلدی ہی جلدی ہی بھرہرسی جلہ پرساسان اور جلہ دھکاری کو اس پر جلدی ہی ایکشن لینا چاہیے اور یہ ان کا نیڑے ہوگا کہ وہ کب لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں لیکن لینا چاہیے چونکہ کوٹ کا آدیش ہے دوسری بات جس طرح سے وشنو جہن جی نے پوری بات کھل کر بتائی کہ کہاں کتنے فیت پر شنگلنگ کی موجود کی جتائی جاتی ہے راجہن جی آپ کے بابا وشنات کے مندل میں درشن کرنے آئے ہوئے ہیں یا ننگی آنکھوں سے جو بڑے ننڈی ہیں دو بجے ایک پریس کانفرنس بھی ہونی ہے اس پر بھی نگاہ رکھتی آپ کو نتیش آپ لوگوں کو اور وہ پریس کانفرنس بھی ہم درشکوں کو دکھائیں گے وہ بھی بڑی مہترپون بتائی جا رہی ہے فیلال کے لیے آپ کا بہت دھنے باد اس بات چیت کے لیے جو آپ نے وشنو جہن سے کی جو کہ بادی پکش کے وکیل ہیں